بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس ہم فرسٹر کے چیپٹر نمبر فور ڈسکس کر رہے تھے جس کا نام تھا ورک اینڈ اینجی آج ہم نے آرٹیکل ڈسکس کرنا ہے جس کا نام ہے ورک ڈن بائی گریوٹیشنل فیل آپ کو پتا ہے ورک کیا ہوتا ہے جب بھی فورس کے ہم اگزرٹ کرتے ہیں فورس کے اگزرٹ کرنے کے بعد اگر باڈی تھوڑا سا ڈسپلیسمنٹ کور کر لے تو ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے ورک ڈن اب جہاں پہ جو ہم فورس لے رہے ہیں وہ ہم نے گریوٹیشنل فیل کی فورس لینی ہے it means کہ ہم نے آرٹ کی گریوٹی کی فورس کو کنسیلر کرنا ہے سب سے پہلے ہم یہ سیکھیں گے کہ گریوٹیشنل فیل کیا ہوتی ہے بچہ فورسز دو ٹائپس کی ہوتی ہیں کونٹیکٹ فورسز اور نان کونٹیکٹ فورسز جس آپ ہیمر کی بات کریں ہیمر کو آپ ہاتھ میں پکڑیں ہتوڑے کو اس کو جب تک آپ کتی چیز کے ساتھ سٹرائک نہیں کریں گے اس وقت تک وہ اپنی فورس کو اگزرٹ نہیں کر سکے گا فورس اگزرٹ تب ہوگی جب دونوں چیزیں کونٹیکٹ میں آ جائیں گی ایک دوسری ٹائپ ہے جو کہ نان کونٹیکٹ فورسز ہوتی ہیں نان کونٹیکٹ فورسز ایسی فورسز ہوتی ہیں جن کا فیزیکل ہی کوئی کونٹیکٹ نہیں ہوتا بٹ وہ ایکٹ کر رہی ہوتی ہیں زمین کی گریوٹی بھی ایک ایسی فورس ہے جس کا فیزیکل ہی کوئی کونٹیکٹ نہیں ہوتا کسی بھی اوبجیکٹ سے پر جو اوبجیکٹ کو پھر بھی اپنی جانب اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے گریوٹیشنل فیل دہ سپیس اور ریجن اراؤنڈ ارث زمین کی گرد وہ ایریا یا وہ جگہ جہاں بھی یہ اپنی فورس آف گریوٹی کو ایکزرٹ کر سکتی ہے زمین کی گرد وہ ایریا جس پہ یہ اپنی فورس آف گریوٹی کو دوسری چیزوں پہ اپلائی کر سکتی ہے اس کا ہم کیا کہتے ہیں گریوٹیشنل فیل جس بھی چیز کا میس ہوتا ہے اس کی گریوٹی کی فورس ہوتی ہے آپ کی بھی گریوٹی کی فورس ہوگی میری بھی گریوٹی کی فورس ہوگی بٹ میس ہمارا کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری گریوٹی کی فورس جو ہوتی ہے وہ نیگلیجیبل ہوتی ہے بٹ ارث جب پلینٹ اس کا میس بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کی گریوٹی کی فورس کو کنسیڈر کرتے ہیں اب ہم نے ورگڈن کیلکولیٹ کرنا ہے سمین کی گریوٹی کی فورس کی وجہ سے جو ورگڈن ہوگا آج ہم نے وہ کیلکولیٹ کرنا ہے اس کے لئے آپ نے دو کنڈیشنز جاد رکھنی ہے کہ ورک پازیٹیو کب ہوتا ہے اور ورک نیگٹیو کب ہوتا ہے سیم ڈائریکشن لکھا ہوا ہے میں نے سیم ڈائریکشن کا کیا مطلب ہے اگر فورس اور ڈسپلیسمنٹ دونوں کی ڈائریکشن سیم ہو مطلب فورس بچی سائٹ پہ ہم اپلائی کر رہے ہیں اور آپ ڈسپلیس بچی سائٹ پہ ہو رہے ہیں اٹ میز کہ دونوں کی ڈائریکشن کیا ہے سیم آپ کا ورگڈن کیا ہوگا پازیٹیو پازیٹیو ورڈن کا مطلب ہوتا ہے کہ ورگڈن میکسیمم ہے ورگڈن نیگٹیو کب ہوگا جب آپ کسی بال کو اوپر پھینکتے ہیں آپ اس کو ڈسپلیس تو اوپر کے طرف کروا رہے ہیں بٹ زمین کی گریویٹی اس کو نیزی کی جانب پل کر رہی ہے اٹ میز کہ اینگل فورس اور ڈسپلیسمنٹ کے کیا بنے گا وان ایٹی اور کاؤز وان ایٹی کیا ہوتا ہے مائنس ون تو آپ کا جو ورگڈن ہوگا وہ نیگٹیو ہو جائے گا فورس اور ڈسپلیسمنٹ اگر اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوتے ہیں تو ورگڈن کیا ہوتا ہے نیگٹیو اب ہم نے کوئی بھی ایک بوڈی لے لی جس کا ہم نے موف کرانا ہے فرام پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک جانے کے کتنے رستے لیوں ہیں میں نے ایک رستہ یہ ہے پاتھ اے ڈی بی جس کا میں نے پاتھ من کا نام دیا دوسرا رقصہ ہے پاتھ اے سی بی یہ کیا ہے پاتھ ٹو پاتھ ٹو ایک کفٹ پاتھ ہے درمیان میں اس کا ہم نام دیتے ہیں پاتھ ٹری کا دو پوائنٹ تک پوچھنا ہو میں نے اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک پوچھنا ہے اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک پوچھنے کے لیے ان فائنائٹ ویز ہو سکتے ہیں میں ڈائریکٹ سیٹ بھی جا سکتی ہوں اس طرح سے ڈسنس کور کرنے کے بعد میں اس پوائنٹ تک پوچھ سکتی ہوں اس طرح سے ڈسنس کور کرنے کے بعد میں اس پائنٹ تک پہنچ سکتی ہوں لیٹس پوز آپ گھر سے کالی جاتے ہیں کالی سے گھر آتے ہیں آپ کے پاس انفائنائیٹ ویز ہوتے ہیں کہ آپ جس بھی روڈ کو فاللو کرنا چاہتے ہیں آپ کریں آپ کی مرضی ایک پاث سے دوسرے پاث ایک پاث سے دوسرے پاث تک پہنچنے کے لیے انفائنائیٹ ویز ہوتے ہیں اب یہاں بھی ہمارے پاس اے سے بھی تک پہنچنے کے لیے تین رستے ہم نے چوز کی ہے ہیں تین پات چوز کیے ہیں پات من ہے پات اے ڈی بی پات کیا ہے اے سی بی پات تری کیا ہے اے بی تھرڈ پات میں آپ ایک کرٹ پات کے علام موف کر رہے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے پات من کے لیے ورگن کلکولیٹ کرنا ہے اے ڈی بی کے علام اس کے لیے آپ کیا کریں گے پہلے آپ ورگن کلکولیٹ کریں گے الانگ اے ڈی پھر آپ ورگن کلکولیٹ کریں گے الانگ ڈی بی مطلب اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک پہنچنے کے لیے آپ پہلے یہ والا ورگن کلکولیٹ کریں اس یہ والا ورگن کلکولیٹ کریں گے جو کہ اے ڈی ہے دین آپ ورگن کلکولیٹ کریں گے جو کہ کیا ہوگا ڈی بی آپ کو پتے ہیں کہ فوز کا ڈارٹ پورڈٹ ہوتا ہے ڈسپلیسمنٹ کے ساتھ اب ڈسٹنس سے ڈسپلیسمنٹ کتنا بن رہا ہے اے ڈی جہاں پہ کتنا بن رہا ہے ڈی بی اب دیکھیں ڈسپلیسمنٹ اس ڈائرکشن میں ہے بٹ ورڈی کا جو ویٹ ہے وہ فورس آف گریوٹی کے برے سے نیچوں کو ہے ڈسپلیسمنٹ اس ڈائرکشن میں ہے ورڈی کا ویٹ جو ہے جو فورس آف گریوٹی کے برے سے کیا ہے نیچوں کو ہے اینگل کیا بنے گا نائنٹی آپ کو اس نائنٹی پٹ کریں گے تو آپ کا یہ والا ورگن کیا ہو جائے گا 0 اس بات کی بات کرتے ہیں برڈی موف کر رہی ہے اوپر کو اس کا ویٹ جو ہے وہ زمین کی گریوٹی اس کو پل کرے گی تو وہ نیچے کو ہوگا f is equal to جس کو ہم mg لیتے ہیں فورس نیچے کو لگ رہی ہے اس کا ڈسپلیسمنٹ اوپر کو ہے تو یہاں پہ اینگل کتنا بنے گا 180 کاؤز 180 کیا ہوتا ہے مائنس 1 یہ مائنس کاؤز 180 کی وجہ سے آیا ہے اور f کی جگہ پہ میں نے کیا پٹ کیا mg آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ہم فورس آف گریوٹی کو کنسیڈر کر لیتے ہیں تو چیزوں کا ویٹ جو ہوتا ہے وہ فورس آف گریوٹی کے ایکول ہو جاتا ہے تو f کس کے برابر آ جائے گا f is equal to mg اور میں نے ڈی بی کی جگہ پہ کیا پٹ کیا ہے h ڈی بی سے مراد ہے کہ اس کی ہائٹ جو ہے وہ کیا ہے h آپ کے پاس ورگ ڈن کیا آ گیا مائنس mg h اب ہم بات کرتے ہیں پاتھ ٹو کی پاتھ ٹو یہ تھا a c b پاتھ ٹو ہے a c b آپ نے ورگ ڈن کیلکولیٹ کرنا ہے پہلے a c کے along then آپ نے ورگ ڈن کیلکولیٹ کرنا ہے along c b پہلے آپ ورگ ڈن کیلکولیٹ کریں گے along a c then آپ ورگ ڈن کیلکولیٹ کریں گے along c b f ڈاٹ a c a c سے مراد کیا ہے جتنا distance اس نے cover کیا جتنا displacement اس نے cover کیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں angle کتنا بنتا ہے force کا اور displacement کا angle کتنا بنتا ہے a c میں اب body جو ہے وہ move کر رہی ہے اوپر کو displacement جو ہے اس کا upward direction میں ہے displacement upward direction میں ہے اور اس پہ جو gravity کی force ایک کر رہی ہے وہ downward direction میں ہے تو angle ان کا کیا بنے گا 180 cause 180 آپ put کریں گے اس کی وجہ سے آپ ادھر کیا آ جائے گا minus اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں f ڈاٹ a c میں force کا اور displacement کا angle کیا ہوتا ہے سوری یہاں پہ c b لکھنا تھا c b اب ہم دیکھتے ہیں کہ path c b کے along long theta کی value کیا ہوتی ہے اب body اس طرح move کر رہی ہے forward move کر رہی ہے اس کا weight جو ہے وہ downward move کر رہا ہے body اس direction میں جا رہی ہے اس کا weight جو ہے وہ downward direction میں ہے تو angle کتنا بنے گا 90 اور cause 90 آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے zero تو c b کے along جو work done ہوگا وہ کیا ہو جائے گا zero آپ کے پاس expression miss کیا جائے گا minus mgh minus کیا سے آیا ہے کیونکہ میں نے cause vanity کی value put کی جو کیا ہوتی ہے minus one اب ہم نے path three consider کرنا ہے path three کون سا ہے a سے b a سے b جو ہمارے پاس curved path ہے جو کہ straight نہیں ہے a سے b path ہے جو کہ straight نہیں ہے اس کو solve کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے اس کو horizontal اور vertical components میں change کر دیں گے یہ ہمارے پاس vertical component ہے sorry یہ horizontal component ہے یہ vertical component ہے پھر horizontal component ہے اور پھر vertical component ہے اسی طرح ہم نے پورے پورے path کو horizontal اور vertical steps میں کیا کر دیا change کر دیا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس path کے along work done کو find کرنا ہے اس کے لیے بچوں میں نے ایک statement لکھی ہوئی ہے کہ work done along x axis will be zero مطلب یہاں پہ ہم نے vertical component لیے ہیں horizontal component لیے ہیں horizontal component کے along work done zero ہوگا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ work done کس طرح سے zero ہوگا اب آپ دیکھیں distance جو ہے اس direction میں ہے horizontal کے along ہے اس body کو کوئی نوں کے weight ہوگا جو کہ move کر رہی ہے اس کا weight زمین کی gravity کی وجہ سے نیچے کی طرف ہوگا force of gravity اس کو attract کرے گی یہ f ہے یہ d ہے angle کتنا بن رہا ہے 90 pose 90 کیا ہوتا ہے zero اس کی وجہ سے آپ کا work done کیا ہو جائے گا zero it means کہ اس curved path کے along صرف اور صرف work done ہوگا along y axis along x axis جہاں horizontal component جو ہوگا horizontal component کے along work done کیا ہوگا zero اور vertical component کے along work done کی کوئی نوں کے value ہوگی اب آپ نے کیا کیا آپ کو پتہ ہے کہ work done کیا ہوتا ہے force into displacement force کی جگہ میں نے آپ کو بتائے ہوئے آپ کیا پٹ کریں گے mg اور displacement کس کے along cover ہو رہا ہے del y1 del y2 del y3 y axis y axis y axis y axis y axis جلدے ہم نے y n تک پہن جانا ہے بچھو point b پہ ہمارے پاس کیا ہے del y n اب آپ کیا کریں گے minus mg کو کامل لے لیں گے آپ کے بس اندر کیا بن جائے گا del y1 plus del y2 plus del y3 up to so and del y n اور یہاں سے del y1 سے لے کر del y n تک جو distance بن رہا ہے height بن رہی ہے اس کی value جو ہے وہ h ہے آپ کیا کریں گے آپ del y1 del y2 del y3 کے جگہ پہ آپ کیا پھٹ کر دیں گے h پھٹ کر دیں گے آپ cancer کیا آجائے گا minus mg h اب میں نے minus کیوں لگایا ہے اس کا مطلب ہے کہ cause کی value کیا ہوگی cause وانیٹی کی value کیا ہوگی minus 1 کس طرح سے وائی ایکسز کی بات کر رہی ہے displacement جو ہے وہ اپور ڈائریکشن میں ہے اور force of gravity جوزوں کو اٹرٹ کر رہی ہے اس کی وجہ سے force کی ڈائریکشن کیا ہے downward angle کتنا بنے گا theta is equal to 180 cause 180 کے وجہ سے یہاں پہ minus کا sign آیا ہے اب آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے path 1 کے along work done calculate کیا اس کی value کیا تھی minus mg h اب ہم نے path ACP کے along جب work done calculate کیا تو اس کی value بھی کیا تھی minus mg h اب جب ہم نے curved path کے along بھی work done calculate کیا تو اس کی value بھی کیا آئی minus mg h تو میں نے result کیا لکھا ہوئے کہ work done in earth's gravitational field is independent of path ہے مطلب آپ کوئی بھی path choose کریں آپ کا work done جو ہے وہ same آ رہا ہے it means کہ آپ کا work done آپ کے choose کیے گئے path پہ depend نہیں کر رہا یہاں سے ہم نے ایک بہت اہم result نکالنا ہے بچو آپ نے جاد رکھنا ہے کہ gravitational field کے اندر gravitational field کے اندر gravitational field کے اندر آپ جو بھی path مرضی choose کریں آپ کا work done کیا ہوگا same ہوگا gravitational field کو ڈسکس کر رہے تھے اور اس میں ہمارا آرٹیکل ہے work done along close path in gravitational field gravitational field ہم نے work done calculate کرنا ہے ہمارا path کیا ہونا چاہیے close ہونا چاہیے آپ اس path سے چلنا شروع کرتے ہیں اس path پہ چلنے کے بعد آپ اس path کو follow کرتے ہیں اگر دوبارہ اپنے initial point پہنچ جاتے ہیں تو آپ کا path کیا ہو جاتا ہے close اب ہم نے find کرنا ہے کہ زمین کی gravity کی force کی وجہ سے along close path work done کیا ہوتا ہے اب ہم کیا کریں گے ہم اس close path کے along work done find کریں گے total work done a b c d ہوگا a b c d یہ work done ہے یہ کس کے برابر ہوگا work done from a to b پہلے ہم یہ والا work done calculate کریں گے work done from a to b then ہم work done find کریں گے work done along b to c پلس work done along c to d پلس work done along d to a اب ہم نے دیکھنا ہے کہ angles کی کیا condition بنتی ہیں body اس طرف کو move کر رہی ہے اس کا displacement جو ہے اس direction میں ہے اس کا weight جو ہے force of gravity جو ہے اس کو dc کی طرف pull کر رہی ہے تو angle کیا بنے گا 90 cause 90 کی وجہ سے آپ کا جو work done a b کیا along ہوگا وہ کیا ہو جائے گا zero اب body اوپر کو move کر رہی ہے force of gravity اس پر ایکٹ کر رہی ہے نیچے کی طرف angle کتنا بنے گا 180 cause 180 کیا ہوتا ہے minus 1 اور آپ کے پاس expression کیا آ جائے گا minus m g h m g کہاں سے آتا ہے بچہ w کی value جو f کی value جو ہوتی ہے وہ کس کے برابر ہوتی ہے m g k اور einh کہاں سے آیا ہے h جو ہے ڈسٹنس fo ڈسٹنس ہے جAmericans ہے اب ہم pare İs ٹی کلکلیٹ کرتے ہیں along c d c c d کی طرف جانا ہے body اس طرف move کر رہی ہے اس کا weight جو ہے ڈانوڈ ہے angle کیا بنے گا 90 angle 90 بننے کے وегодے سے cause 90 kaós 90 ڈیرو ہوتا ہے اور آپ کا expression کیا ہو جائے گا zero اب اس میں کیا ہوگا body نیچے کی طرف move کر رہی ہے اب ہم work done calculate کر رہے ہیں along d a body نیچے کی طرف move کر رہی ہے force of gravity بھی نیچے کی طرف ہے angle کیا بنے گا zero cos zero کیا ہوتا ہے one تو آپ کا expression جو ہے plus mgh میں آ جائے گا ایک minus mgh ہے دوسرا کیا ہے plus mgh آپ ان دونوں کو کیا کریں گے cancel کریں گے ایک plus کے ہے دوسرا minus کا آپ کا work done کیا ہو جائے گا zero تو اس سے ہم نے کیا result نکالا زمین کی gravity کی force کی وجہ سے کسی بھی close path کا جو work done ہوگا وہ کیا ہوگا zero زمین کی gravity کی وجہ سے along close path آپ کا work done کیا ہوگا zero اس کے بعد ہم discuss کرتے ہیں کہ conservative field کیا ہوتی ہے and non-conservative field کیا ہوتی ہے the field in which the work done is independent of the path followed is called conservative field کوئی بھی ایسی field جس میں آپ کا work done جو ہے وہ path پہ depend نہیں کر رہا ہوتا جس طرح ہم نے اس article کے start میں تین work done calculate کی اور تینوں کا answer minus mgh آ رہا تھا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا work done جو ہے وہ path پہ depend نہیں کر رہا تھا مطلب زمین کی gravity کی force ہے اس کی وجہ سے جو بھی ہم work done calculate کریں گے اس کا answer کیا ہوگا same ہوگا work done دوسری طرح بچوں بھی اس طرح سے بھی define کر سکتے ہیں دوسری طرح سے work done along close path will be zero اب آپ نے دیکھا کہ force of gravity کے وجہ سے along close path work done آپ کا کیا تھا zero conservative field ایک ایسی field ہوتی ہے جس میں آپ کا کیا گیا work جو ہے آپ کے choose کردہ path پہ depend نہیں کرتا path چھوٹا ہو جا path بڑا ہو آپ کا work done same رہتا ہے یہ ہم نے ابھی پچھلے expression میں اس article کو جب ہم نے start کی تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ تمام کے تمام work done کے answer minus mgh آ رہا تھا minus mgh کے مطلب ہے آپ کا work done جو ہے وہ کیا ہے same ہے work done change نہیں ہو رہا earth کی gravitational field کی وجہ سے بچھو جو work done ہوتا ہے وہ conservative ہوتا ہے اور electric field اور magnetic field کی وجہ سے جو work done ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے work done کیا ہوتا ہے same ہوتا ہے تو field کیا ہوگی conservative field non-conservative field کیسے field ہوتی ہے the field in which the work done in moving the body between two points depends upon the path followed مطلب اس میں اگر ہم path کو change کریں گے تو work done بھی کیا ہو جائے گا change ہو جائے گا ایک ایسی field جس میں اگر آپ path کو change کر دیں path پہلے آپ کو اور consider کر رہے تھے then آپ کو اور consider کرتے ہیں تو آپ کے اب ان دونوں path کی جو values ہیں ان دونوں path کے along work done کی جو values ہیں وہ same نہیں ہوگی it means کہ path کو change کرنے کی وجہ سے آپ کا work done کیا ہو گیا ہے change ہو گیا ہے اس کے example ہے fictional force and air resistance اس کے میں آپ کی example دیتی ہوں کہ air resistance یا frictional force یہ ایک ایسی forces ہوتی ہیں جو body کی motion کو resist کرتی ہیں مطلب motion نہیں ہونے دیتی ہیں اگر آپ ایک path سے جاتے ہیں تو آپ پہ ہو سکتا ہے force of friction کم act کریں آپ دوسرے path سے جائیں تو آپ پہ force of friction زیادہ act کریں اور آپ ان دونوں path کے along work done کی value calculate کریں گے تو اب work done کی value کیا ہوگی different ہوگی بچو سمپل سا concept ہے conservative field کا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ earth کی gravitational field جو ہے وہ کونسے field ہوتی ہے conservative field ہوتی ہے conservative field ایک ایسی field ہے جس میں آپ کا کیا گیا work جو ہے آپ کے choose کردہ path پہ depend نہیں کرتا بلکہ آپ کا work same ہی رہتا ہے آپ path بڑا choose کریں آپ path چھوٹا choose کریں آپ کا work done same ہی رہے گا دوسری طرح سے ہم اس کو کیسے define کریں گے کہ work done جو ہوگا close path میں آپ کو کیا آجائے zero اگر آپ کا close path میں work done کیا آجائے zero تو آپ کو سمجھ آجائے جانے چاہیے کہ اب جو آپ کی field تھی وہ کیا تھی وہ conservative field تھی اور non conservative field بچو ایسی field ہوتی ہے کہ جس میں آپ اگر اپنا path change کریں گے تو آپ کا اس path کے along کیا گیا work بھی کیا ہو جائے گا change ہو جائے گا work جو ہے وہ same نہیں رہے گا hope so بچو آپ کو اس article کی سمجھ آگئی ہو